بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں کہ کچھ اچھی خبریں آتی ہیں جیسے کہ ہمیں دیکھا کہ آئی ایم ایف سے جو ہے وہ سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا اس کا اعلامیہ جاری ہو گیا اور اس سلسلے میں پاکستان کو اپریل میں ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر مل جائیں گے اور اس کے بعد پھر آگے چل کے پاکستان جو ہے وہ اب تین سے چار سالہ جو بڑا پروگرام ہوگا اس میں بھی تاخل ہونے کی خواہش رکھتا ہے اور اس کے اثرات ہم نے دیکھے کہ وہ سٹاک مارکٹ پہ پڑے آج مضبط رہی سٹا مارکٹ دو سو انتیس پوائنٹس لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دہشتگردی کے خلاف جنگ ہے یا محاذ ہے وہاں سے کچھ تشویشنا خبریں آ رہی ہیں اور یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ وزیر آزم پاکستان کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ کوئی دور آئی نہیں ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی سر اٹھا رہی ہے پاکستان کی افغان پالیسی اس وقت کیا ہے اور جو یہ مسائل ہیں دونوں موالی کے درمیان یہ کیسے ہل ہوں گے اس پر بات کریں گے لیکن پہلے ذرا سن لیتے ہیں کوکلی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آج کابینہ کے اجلاس میں کیا فرما رہے تھے شامی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ انف اس انف ریڈ لائن سرہ دیں بات تو درست ہے کہ جو حملے ہو رہے ہیں جس طرح ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں وہ کوئی قابل برداشت بات تو نہیں ہے لیکن جب ہم افغانستان کے اندر جا کر سٹرائک کریں گے تو پھر اس سے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی اور ابھی بھی جو افغانستان کی حکومت ہے اس نے بڑا احتجاج کیا ہے جو پاکستان کے سفیر وہاں موجود ہیں ان کو بلا کر وزارت خارجہ لیں اور کہا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے ان کے نزدیک بھی قابل برداشت نہیں ہیں دیکھیں انڈیا جو ہے اس کا موقف یہ رہا ہے بار بار وہاں کے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے دہشت گردی ہو رہی ہے ہم سرجیکل سٹائک کریں گے ہم اور دہشت گردوں کا پیچھا کریں گے نون سٹیٹ ایکٹرز جنہیں کہا جاتے ہیں لیکن ہم نے اس کی نہ اجازت دی ہے نہ کبھی اجازت دیں گے اور اسی طریقے سے اب افغانستان کے معاملے میں بھی ہماری پوزیشن جو ہے یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی سرحدوں سے باہر جا کر کوئی کاروائی نہیں کریں گے کیونکہ افغان حکومت جو ہے وہ اس صورتحال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی کشمکش شروع ہو جائے گی جو بہت طول پکڑ سکتی ہے اور جس کے نتیجے میں بڑی خرابی ہو سکتی اچھا یہ علماء کرام ہمارے ان کا اثر اور رسوخ ہے وہاں پھر ہمارے جو فوجی افسر ہیں ان کا بھی اثر اور رسوخ ہے کئی سابق جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کا اثر اور رسوخ ہے ہمارے سفارتکار ہیں ہمارے سیاستدان ہیں ان وہ ان کے تعلقات ہیں طالبان سے تعلقات ہیں ان کی حکومت سے تعلقات ہیں تو ہمیں یہ سب ذرائع جو ہیں ان کو بروعکار لانا چاہیے اور جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے اگر ہم یک طرفہ کاروائی کریں گے تو اس کے نقصانات ہوں گے اور یہ دیکھئے اب یہ جو ان کا علامیہ ہے آج ہی وہ کہتے ہیں کہ افغان وزارت خارجہ نے افغانستان کے صوبے پکتی کا اور خوص پر حملوں کے نتیجے میں خواتین اور بچوں کی شہادت کے رد عمل میں قابل میں موجود پاکستانی سفارت خانے کے سربارہ کو طلب کر کے احتجاجی خط حوالے کیا ڈیمارش جیسے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نا اور وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ نئی سوویلین حکومت اور پاکستان کے عوام کو کچھ حلقوں کو اپنے غیر دمت ارانہ اخدامات اور غلط پالیسیوں سے دونوں پوروسی مسلم ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید پیچیدہ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے یہی ہمارا موقف ہے کہ افغان حکومت کے اندر ایسے اناثر موجود ہیں جو حالات کو خراب کر رہے ہیں یا ان کی سرپرستی میں یا ان کی سرپرستی میں ایسا ہو رہا ہے یہی افغان وزارت خارجہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے جو مختدر حلقے ہیں ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ تعلقات کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں گی تو جوڑ بڑ دونوں طرف ہے یعنی آپ یہ دیکھیں ایک الزام تراشی کا سلسلہ ہے نا تو اور ان کا ان کا خیال یہ ہے اب دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ ہم دو دو سپر پاورز جو ہیں ان سے ہم نبردازمہ ہو چکے ہیں سوویٹ یونین اور امریکہ اور پھر امریکہ تو اب اس پس منظر میں میں نہیں سمجھتا پاکستان جو ہے اس کے مفادمی ہے یا افغانستان کے مفادمی ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ الجیں میری آج طاہر شرفی صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھ تفصیل سے بتایا ابھی ہمارے ساتھ بھی ہوں گے تھوڑی سی دور میں علماء جو ہیں وہ بھی رابطے کر چکے ہیں شامی صاحب علماء ماضی میں بھی کر چکے ہیں بلکہ یہاں سے ڈیلیگیشنز بھی جا چکے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کسی نقطے پر کیوں نہیں پہنچ پاتے کہاں پر آپ کو فقدان نظر آتا ہے کیا ان کے مطالبات ایسے ہیں جس پر ہم عمل درامن نہیں کر پاتے دیکھئے ہمارا خیال ہے کہ وہ عمل درامن نہیں کر پا رہے ہیں ان کے خیال ہے ہم عمل درامن نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جن لوگوں کے خلاف کاروائی کیے آپ نے وہ تو آپ کی سرحت کے اندر موجود ہیں اور وہاں تو بے گنار لوگ جو ہیں وہ نشانہ بن گئے ہیں صحیح اب یہ ہم اس بحث میں کس حد تک الجیں گے اور کیسے اپنے آپ کو الجائیں گے تو یہ ایک بہت ہی میں اس نمجتا ہوں ایک تشویش انگیز صورتحال ہے اور اس پر بڑے گہرے غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہے اسے محض جذباتی پیانات کے ذریعے سے ہم اس کو ڈیل نہیں کر سکتے چلیں سر ڈیل کیسے کریں اس پر ہم بات کر لیتے ہیں چیئرمن پاکستان علماء کانسل علامہ تاہر شکی صاحب ہمارے ساتھ ہے موجود ہے سلام علیکم سر تاہر شکی صاحب سلام علیکم ابھی ہم ذکر کر رہے تھے جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک ٹینشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور آج ہمارے وزیراعظم نے بھی کہا ہے کہ پاکستان پر حملے جو ہیں وہ برداشت نہیں کیے جائیں گے اور افغانستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری سرزمین پر آ کر جو حملہ ہے وہ کیا جا رہا ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا تو پھر ہمارے آپ بھی شامل رہے ہیں ساری معاملات میں اور افغان حکومت جو ہے اس سے رابطوں میں اور ہمارے دوسرے علماء کرام بھی ملہان تقی عثمانی خاص طور پر اس میں پیش پیش رہے ہیں تو کیا یہ صورتحال کو سنبھالنے میں کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے علماء کرام کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو ونسلی ونسلی وعلا رسول کریم بہت شکریہ استاذی آپ کا گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے بہت عالی سطح کے جو یعنی جو ہماری مین علماء کی قیادت ہے وہ افغانستان گئی تھی اور انہیں ہر ممکن کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے معاملات کا کوئی حل نکل آئے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ افغانستان میں بیٹھ کے لوگ پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت کرتی کریں یہاں پر مساجد میں یہاں پر سکورٹی فورسز پہ عوام الناس پر حملے کریں اور اس حوالے سے افغان حکومت نے کچھ تعاون بھی شوک کیا تھا کچھ تعاون کیا بھی تھا یہ ملاقاتیں بھی افغان حکومت کے عبوری حکومت جو ہے عالم کے تعاون سے ہوئی تھی لیکن افسوس کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوا مسلسل اس کے بعد واقعات ہوئے پشاور مسجد کا دیکھ لیں مولانا فضور عمان صاحب کی جماعت کا کنونشن دیکھ لیں سکورٹی فورسز پر حملے دیکھ لیں اور ابھی جو میر علی میں ہوا تو پاکستان کے سپاہ سلار جو ہیں جنرل آفش سید عاصم منیر صاحب نے ابتدا میں یہ بات آتا ہی یہ کہی تھی کہ ہم افغان حکومت کے ساتھ بات چیز کریں گے اور افغان حکومت کے ساتھ بات چیز کے لیے تیار ہیں لیکن پاکستان کی سرزمین پر جو دہشتگردی ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اب اگر ایسے شواہد موجود ہے جبکہ کہ افغانستان میں بیٹھ کے لوگ پاکستان کے اندر خواہ وہ بلوچستان میں خواہ وہ خیبر پستون خواہ میں یا کسی اور جگہ پہ دہشتگردی کر رہے ہیں تو یہ افغان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو روکے اور ان کے خلاف ایکشن لے ادھر سے یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ پاکستانی یہاں آگے کرتے ہیں تو ہمارا موقع بلکل واضح ہے حکومت کا بھی قوم کا بھی کہ اگر کوئی پاکستانی افغانستان میں دہشتگردی کرتا ہے تو افغان حکومت ہمیں بتائے ہم تعاون کے لیے بھی تیار ہیں اور وہ جو پاکستانی اگر وہاں کوئی دہشتگردی کر رہا ہے اس کو پکڑے سزا دیں بالکل ہماری طرف سے کوئی کسی بھی قسم کی ایسے لوگوں کی تائید نہیں کی جا سکتی نہ ان کو پناہ دی جا سکتی ہے مگر اشرفی صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں پر حملہ کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے خود پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر ہیں جو پاکستانی شرپسند ہیں تو ان سے نپتا جائے اور ایک تو شامی صاحب ہمارے جو جو یہ کسی دنوں واقعہ ہوا اور اس کے بعد جواب دیا گیا تو یہ ہمارے آئی ایس پی آر کی بھی اس میں اور وزارت خارجہ نے بھی اس کو واضح کیا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر ہی پاکستان سے متصل جو علاقے ہیں یا پاکستان سرہدی علاقے ہیں یا دائشتگردی کے کیمپ تھے ان پر کیے گئے ہیں اور ہمارا جو نظام ہے انٹیلیجنس کا آپ نے ایران کے معاملے میں بھی دیکھا تھا وہ الحمدللہ بہت کریکٹ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواہ سے کسی بے گناہ کو نشانہ بنایا گیا ہے یا بے گناہ کو نشانہ بنایا جائے گا اس کا بہترین حال یہی ہے کہ افغان ابوری حکومت جو ہے افغان طالبان کی وہ آگے بڑے اور یہ جو گروہ وہاں بیٹھے ہیں یا جو لوگ وہاں سے بیٹھ کے پاکستان میں دائشتگردی کر رہے ہیں ان کو روکیں اور اس کے لیے حکومت پاکستان جو ہے اس نے بہت پہلے میں جیسے کہا یہ کہہ دیا تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گروہ جو پاکستان میں دائشتگردی کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو جو ہے ان سے قتل کر رہے ہیں ہماری مسجدوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ہمارے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ان سے بات چیف کے حوالے سے ہمارے حکومت اور آرمی کی بڑا واضح جو ہے وہ ایک موقف دے چکے ہیں نہیں مکر تاہر اشرفی صاحب آپ موقف تو واضح ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایران نے جب پاکستان کی سرحدوں میں کاروائی کی تھی ہم نے اس کا فورا جواب دیا تھا اور جب بھارت اس طرح کی دھمکی دیتا ہے ہم کبھی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے اصل بات یہ ہے کہ اب افغانستان کی سردنمین پر کاروائی اگر کی جائے گی تو اس کے تو بڑے شدید نقصانات ہو سکتے ہیں اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو سکتا ہے کشیشگی کا اور جنگ و جدل کا شامی صاحب پھر سوال یہ ہے کہ اگر افغانستان سے بیٹھ کے پاکستان کے اندر جو ہے ڈائشت گردی کی جائے تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ آپ مزید انگیج کریں علماء پھر جائیں ہماری حکومتی سطح پر رابطے ہوں اور بار بار اس پر پورا اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور ان کو اس بار میں گزارش کروں گا تمام تر کوششوں کے باوجود ہمارے لوگوں کا خون بہانہ وہ گروہ بند نہ کریں ہمارے ملک کے اندر وہ آ کے دائشت گردی کریں اور ان کے کیمپ افغانستان پاکستان بارڈر سے متصل علاقے میں موجود ہوں تو پاکستان حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو محفوظ بنائے یہ تو جیسے ایران سے ہمارے اوپر اگر حملہ ہوا تھا ہمارے سرادوں کی خلاف وردی ہوئی تھی تو ہم نے جو جواب دیا سب نے یہ اطراف کیا کہ بالکل خود ایران نے اطراف کیا کہ اس میں کوئی ایرانی نہیں نشانہ بنے تھے وہی لوگ تھے جو پاکستان میں دائشت گردی کر رہے تھے اور پاکستانی تھے یا جو پاکستان نے سراد سے متصل علاقے پہ حملہ کیا اس میں کوئی افغانی نشانہ بنا ہے یا وہ دائشت گرد گروہ ہے ان کی اب تو آڈیو کالے بھی آگئی ہیں جس میں وہ اطراف کر رہے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے نہیں تو آپ کی دیکھیں اصل میں یہ جذبات کے اظہار کا موقع نہیں ہے یہ تدبر سے چاہتے ہیں دونوں طرف جو ہے ہم افغان ابوری حکومت وہ ہمارے بھائی ہیں ہم نے شامی صاحب چلیے سر اس طرف آپ ذرا آپ علماء کو علماء کو عمادہ کریں رابطے کریں اور کوشش کریں جلتی پر پانی چھڑکیں تیل چھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو ہاتھ جوڑ کے یہ بات افغان ابوری حکومت سے کرنے کو تیار ہیں ہمارے علماء بھی تیار ہیں ہمارا یہ حکومت بھی تیار ہے کہ اس معاملے کو سمجھا جائے اور اس خطے میں ایک نئی آگ جو ہے اس کو نہیں پھیلنا چاہیے لیکن یہ ضرور عرض کریں گے ان سے کہ ہمارے بچوں کا خون بھی اسی طرح سرخ ہے جس طرح افغان بچوں کا خون سرخ ہے اس کو بھی یہ سمجھا جائے کہ وہ بھی انسان ہے پاکستانی جو ہے وہ کوئی بیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ افغانستان میں بیٹے لوگ آئیں اور یہاں پر جو ہے ان کو قتل کریں اور واپس چلے جائیں اس کا احساس بھی افغانہ بوری حکومت کو ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا سر ایک کوئکلی صرف یہ بتاتے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی نہیں ہو سکے کیا ایسے کوئی مطالبات ہوتے ہیں جس پر وہ پاکستان کے سامنے رکھتے ہیں اور پاکستان کہتے ہیں مثلا جو ہمارے علم ہے کہ جی وہ فارٹا انزمام کے خلاف ہیں جو یعنی کہ ٹی ٹی پی کے بارے میں کہا جاتا ہے پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی جو پاکستان میں وہ چاہتے ہیں اسلامی نظام نافذ ہو کیا ایسے کوئی اور دیگر مطالبات ہیں کہ جس پر پاکستان کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو کری نہیں سکتے یہ بلکل بھی اور کرنا بھی چاہیے ہر وہ ہر سلمان صاحب ہر وہ چیز جو پاکستان کے آئین قانون اور دستور کے مطابق ہے وہ ہو سکتی ہے اور مفتی تقریب عثمانی صاحب نے یہ بات کہی تھی دورانے مذاکرات یہ ستاون اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ اسلام کے قریب اور اسلام کے متعدد اگر کوئی آئین ہے تو وہ جو بھی بات چیز ہوگی جو بھی کچھ ہوگا وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے متعدد کوئی اس سے بالاتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ علامہ طائرہ شفیص صاحب پاکستان کا جو آئین ہے اور اس کو اس میں تبدیل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کرنے کا پاکستان میں آئیے انتخاب میں حصہ لیجئے پارلیمنٹ میں پہنچئے اسے تبدیل کر دیجئے سر لیکن اگر وہ لوگ جن کے خلاف برسرے پیکار ہیں یہ کوئی یہ کوئی جواز نہیں ہے اور نہ کوئی اس طرح کا مطالبہ کر سکتا ہے تو جو بھی چاہے جتہ بنا لے اور پھر آئے پاکستان کے اندر آئے نا وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر ہیں یہ لوگ اب وہاں ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں سخت نگرانی کریں وہاں سے لوگوں کے نہ آنے دیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اور افغان حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملات کو آسان نہ لے اور اس کو اس کو پہچیتہ نہ بنائے ٹھیک ہے اس کو اس کو اس کو اس کو یعنی روکے تصادم کو بڑھنے سے روکے ہم دونوں کی ذمہ داری ہے ایکزائٹلی اور وہی شہباز شریف صاحب یہی کہہ رہے ہیں وہ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ہاں شہباز شریف صاحب کو بھی ایک بڑی ذمہ داری سے بات کرنی ہے اور ہمیں بھی اور افغان حکومت کو بھی دونوں مل کر یہ معاملات دیکھیں گے تب اسے سنبھال سکیں گے چلیں سر ہاتھی بیانات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا ان کے بیانات میں پڑھ رہا ہوں وہ بھی ان میں بھی بڑا غصہ ہے بڑے سخت الفاظ ہیں اور ظاہرہ کے ہمارے اندر بھی غصہ ہے ٹھیک ہے ان کی پالیسی سر ہمیں اپنی ظاہرے غصے سے ہم مسئلہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے چلیں سر کچھ مسائل جو ہیں وہ حل کرنے کی کوشش ہوئی ہے اور وہ ہے جو آئی ایم ایف سے اچھی جو ہے وہ خبرائی کہ سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے ایک ارب سے زیادہ کچھ رقم ہے ایک ارب دس کروڑ جی امداد مل جائے گی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت کم ہو چکا ہے اور پاکستان کی جو گزشتہ حکومتیں ہیں خود لیکن چباز شریف صاحب کی حکومت اس کے بعد جو نگران حکومت اس نے بہت محصر طریقے سے اخدامات کی ہیں لوگوں کی مشکلات بڑی ہیں اور ان پر دباؤ بڑا ہے اور ان پر بوچ بڑا ہے لیکن یہ نادزید تھا اور اب آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاملہ بھی ٹیپ آ گیا اور آئندہ جو ہے ہم ایک نئے پروگرام میں جانے والے ہیں ہاں جی اور انشاءاللہ اس کا بھی آغاز ہو جائے گا لیکن بنیادی بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے اور ہمیں میڈیا کے لوگوں کو بھی اور لوگوں کو سمجھانے کی ہے کہ یہ پاکستان کا پروگرام ہے جس کے لیے وہ آئی ایم ایف سے تعاون چاہتا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہے جس سے پاکستان کو موپجبور کرنا ہے یعنی وہ تھوپنا نہیں چاہتا یہ جو بار بار ہم آئی ایم ایف کو نشانہ بناتے ہیں اس پہ غم و غستقہ آزار کرتے ہیں صحیح آئی ایم ایف تو ہمیں اپنا سسٹم درست کرنے میں مدد دیتا ہے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ہمیں ہمیں جب ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں ایک بہت عرضہ شرط سوت پہ ڈالر ہمیں فرام کرتا ہے ہماری ایکانومی کو سنبھالا دیتا ہے ہمیں اور جب ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے ہیں ہمیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے جو بینل اقوامی مالیاتی ادارے ہیں ہمیں ان میں بھی یہ اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی ایکانومی بہتر ہوگی اگزار ڈسپلن آئے گا ہمیں اگر اپنا ریویونی کلکٹ نہیں کر پا رہے ہمیں اگر ہمارے ہاں ان فارمل ایکانومی زیادہ بڑی ہے فارمل ایکانومی سے تو اس میں پھر آئی ایم ایف کیا کیا قصور ہے ہمارے اگر ہم بجلی کی چوری نہیں روک پا رہے اگر ہم بجلی جو ہے وہ پانی سے ہم نے پیدا نہیں کی اور ڈالر جو ہے اگر خسارہ ہوگا ایکسپورٹس نہیں ہوں ہم آمدن نہیں بڑھائیں گے تو ڈالر جو ہے ایک زمانے میں ڈالر چالیس روپے پہ تھا ایک زمانے میں ساٹھ روپے پہ تھا اب وہ پونے تین سو روپے پر ہے جب ساٹھ روپے پہ تھا تو پھر بجلی کی قیمت کتنی کم تھی ملکل اور آج اگر ڈالر نیچے چل جائے تو بجلی کی قیمت کتنی کم ہو جائے گی تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی آمدن بڑھانی ہے اخراجات کم کرنے ہیں اخراجات جو کم کرنے ہیں سر او سلسلے میں شہباز شریف صاحب نے اپنے گھر سے ہی یعنی کہ کابینہ سے سٹارٹ کر دی ہے ذرا سنیں انہوں نے کفائیت شہباز شریف صاحب کیا فرماتے ہیں سر آٹے میں نمک کے برابر ہم کہہ سکتے ہیں ہم کریں گے ہم کریں گے ہم یا وزیراعظم کریں گے یا صدر کریں گے وہ کہتے ہیں ہم اپنی تقاہ نہیں لیں گے مراد بھی نہیں لیں گے تو بھائی آپ آپ کے تو جو ایوان صدر ہے جو ایوان وزیراعظم ہے وہ اپنی جگہ بستی ہیں وہ شہر بسے ہوئے ہیں اخراجات بہت کتنے اخراجات ہیں آپ کے ایک زمانہ تھا کہ ہمارا وزیراعالہ وہ سیکریٹریٹ میں بیٹھتا تھا جا کے سیول سیکریٹریٹ میں اب سیکریٹریٹ وزیراعالہ کا الگ قائم ہو چکا ہے وزیراعالہ جو ہیں کیمپ آفیس بھی الگ ہوتے ہیں اب وزیراعظم ہے وزیراعالہ ہے وہ اپنے گھروں میں رہتے نہیں ہیں اپنے گھروں میں رہتے ہیں سرکاری گھروں میں آتے نہیں ہیں سرکاری گھروں کو بھی حفاظت ہو رہی ہے ان کے گھروں کو بھی حفاظت ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں آپ عمران خان صاحب تھے وہ بنیگالہ سے روز آتے تھے ہیلیکاپٹر پہ ہیلیکاپٹر استعمال کرتے تھے اب ہماری وزیراعالہ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہیلیکاپٹر پہ آئیں گی وہ بھی سیکریٹریٹ میں فیلال تو وہ کہہ رہی ہیں میرا ہیلیکاپٹر ایمبولنس کے طور پہ بھی استعمال کرنا تو کرنا بات یہ اخراجات کم کیسے ہوں گے سر ایران کے صدر یاد ہے محمود احمدی نجات کتنی سادگی ان کی یعنی کہ زمین پہ بیٹھ کے انہوں نے کھانا دو کے لے وہ تصیریں آتی تھی تو لگتا تھا کہ یہ حیصل کفائد شاری بھائی میرے جو اخراج آپ کے سیکریٹریٹ ایک پیرلر سیکریٹریٹ جو ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہے چیف منسٹر ہاؤس میں ہے اور پھر وہ محکمیں جو اٹھارویں ترمیم میں ڈیوالو ہو گئے ہیں بلاول صاحب نے بھی جس کا کہا تھا وہ بہی موجود ہیں اب ان کو بھی آپ ڈیوالو کریں پھر اگر آپ بھیجیں وہ محکمیں صوبوں میں صحیح چلیں سر مطلب یہ ہے کہ کوئی کام کرنا تو کرنا ہوگا نا کر کے دکھانا ہوگا بلکل صرف واس کرنے سے تو بات نہیں بنے گی اعلانات سے نہیں چلیں سر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں ویلکم بیک جی جو لوگ اس وقت اسیر ہیں مقدمات بھگت رہے ہیں کچھ ان کے لیے ہم آسانیاں بھی اس مہینے میں دیکھ رہے ہیں رمضان کے اور اس میں آہ بانی چیئرمن بھی شامل ہیں کل بھی کچھ پرانے دو مقدمات تھے ان سے ان کو بری کیا گیا آج بھی جو ہے وہ ایسی خبریں آئیں پھر اس کے علاوہ سپریم کو دمانت پر رہا کیا ہے جی سر سپریم کوٹ نے سر وہ الگ ہے چار ملزموں کو پانچ ملزمان ہیں ہاں جی اور ان کے جو بحث ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پولیس نے الالٹا پکڑ لی ہے نہ کوئی پراپر تفتیش ہیڈ کنسٹیبل کے بیان پر ہیڈ کنسٹیبل کے بیان پر سرزنش ہوئی ہے سر بہت زیادہ ہیڈ کنسٹیبل کی سرزنش ہوئی ہے بھی کنسٹیبل ہو یا ہیڈ کنسٹیبل ہو لیکن اس کی گواہی کی اپنی اہمیت ہوتی ہے جو موقع پر موجود ہوتا ہے لیکن گواہ لاہور میں ہے مقدمہ اسلام آباد میں ہے اور یعنی مطلب ایک واقعہ پنڈی کا یعنی ہاں اہلیت جو ہے اس کا بھی فقدان نظر آتا ہے تفتیشی اداروں میں تو برحال ان پانچ بندوں کی تو جی سر کسمت جو ہے وہ آج کھل گئی بلکل اچھا نو بھئی کے ملزمان ہیں سپریم کورٹ نے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا کل سر جو گنڈاپور صاحب ہیں ان کو بھی ان کے بھی آہ کہتے نا وہ ناقابل زمانت ورن گرفتاری جاری ہوئے آج لیکن وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بڑا خطاب کر رہے تھے صدا دہشت گردی کی عدالت تھی نا جی اس میں مقدمہ چل رہا ہے روالپنڈی میں اس میں وہ پیش نہیں ہوئے تو اگر وہ پیش ہو جاتے یا ان کے وکیل پیش ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی اب ہمارے جو بیرسٹر سیف ہیں میں ان کو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے وہ بڑا غم غصے کا اذار کر رہے تھے جی کہ بھئی یہ تو ایک صوبے کے وزیر آلہ جو ہیں آہ کیسے اس کے واران جاری ہو گئے تو بھی قانون کی نظر میں تو پھر سب برابر ہیں نا تو آپ تو یہی کہتے تھے نا کہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں بلکل تو اگر کوئی مقدمہ ہے تو وزیر آلہ ہوں یا وزیر آزم ہوں تو اس مقدمہ میں عدالت میں پیش ہوں وہاں اپنے وکیل کو مقرر کریں اس کو مقدمہ لڑیں بلکل تو اس میں تو کوئی سبکی کی بات نہیں ہے لیکن سر وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں آج کہہ رہے تھے کہ رشوت کوئی مانگے تو اس کے سر پر ایٹ مار دو یہ بڑی انہوں نے جیسی بات کی ہے آپ کو پتہ کہ ازار خیال جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے ان کا مجاہدانہ سر لیکن اب وہ وزیر آلہ ہیں صبح کے لیکن کہہ رہے ہیں کہ جا کے ایٹ مار دو اور میرا نام لو لیکن اگر کوئی رشوت مانگے تو اس کے کم از کم تھپڑ تو مار دینا چاہیے اچھا ہاں اگر آپ ریزسٹ نہیں کریں گے اور ہماری سیاسی جماعتیں ہمارے عام کارکن ہمارے لوگ تو پھر ان کو لوگ بس مرغہ بناتے رہیں گے جو چاہیں یعنی کیسے ہے کہ فائلے رک جاتی ہیں کام نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے کام لوگ روتے رہتے ہیں تو یہ بھی تو یہ لوگوں میں ایک ریزسٹنس پیدا کرے لیکن ریزسٹنس ہونی چاہیے قانون کے اندر زابطے کے اندر یہ نہ ہو کہ سرپٹنے چروع ہو جائیں غصہ کسی اور پہ اور کسی اور چیز پہ نکال لیا اور سر پڑ لیا اور کہاں مجھ سے رشوت مانگ رہا تھا تو گنڈہ پر صاحب آپ وزیر آلہ ہو چکے ہیں اپنے مرتبے کا مقام کا احساس کریں احساس کی صرف آپ بات کر رہے ہیں اس مہینے میں بہت سے لوگ احساس کرتے ہیں انڈرس ہاؤسپیٹل کی طرف سے بھی بڑا دیکھیں انڈرس ہاؤسپیٹل تو ایک ایسا ہاؤسپیٹل ہے کہ یہاں بنا ہے چھے سو بیٹ سے زیادہ جوبلی ٹاؤن میں کئی یعنی ایکڑوں پہ پھیلا ہوا ہے اور ہمارے جو ہمارے سنتی اور کاروباری لوگ ہیں انہوں نے بنایا ہے اچھا ملک بار میں پھیلے ہوئے ڈاکٹر عبدالباری صاحب ان کے سرورہ ہیں یہاں بھی ہمارے بڑے بڑے جتنے انڈرسٹریلسٹ ہیں اسے جڑے ہوئے ہیں خود انہوں نے وسائل موجہ کی ہیں اور ہسپتال تعمیر کیا اور جو شرح جاتا ہے وہاں وہ ایک پیسہ اس کا لگتا نہیں ہے امیر ہو یا غریب اچھا علاج فری ہے اب وہ امیر لوگ جو ہیں وہ تعاون کرے صدقات دیں اتیاد دیں یہ ان کی مرضی ہے تو برحال آپ دیکھیں اس کے بات یہ لوگ فرشتے ہیں نا یہ اللہ کے یہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ہمارے یہ ہمارے کرشی صاحب ہیں اکمال کرشی صاحب ہیں جعوید بھٹی صاحب ہیں ہمارے سارے دوسرے لوگ ہیں یہ فرشتے ہیں ڈاکٹر عمز ساکب صاحب ہیں اور خوت کیا کر رہی ہے الخدمت والے کیا کر رہے ہیں ابھی ہمارے دوست ہیں اخلاق الرحمان صاحب حیل پلائی دیکھیں کتنے سکول کتاب سکول قائم کر دیا اور وہ سیکڑو بچے یہ کارا شاک کاکو کے پاس جلے جائیں ان کو تعلیم دے رہے ہیں گاؤں کے لوگوں بچوں کو سر کراچی میں وہ جی ڈی سی بھی بڑا کام کر رہے ہیں وہ کیا کام راشن دے رہے ہیں لوگوں ہاں جی افتاری طرح تھے شتر مرک کھلا رہے ہیں شتر مرک کھلا رہے ہیں ہر بچہ جو انجنئر انجنئرنگ میں میڈیکل میں جس کو داخلہ مل جاتا ہے عالی تعلیم کے لیے اس کو ہم سکارنرشپ دیتے ہیں ہماری اپنی تنظیم ہے کاروانے الفورد نہیں یہ سب لوگ جو ہیں یہ سنبھالے ہوئے ہیں یہ اس ملک کو اس کے معاشرے کو حالا یہ حالا کی کام سر یہ ریاست کا ہونا چاہیے ان کے سر ریاست کا کام بھی ہونا چاہیے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ پاون کریں ان سے جڑ جائیں تاکہ ہم اس ملک کو آگے بڑھا سکیں تو راشن تو اس دفعہ دیا ہے سرکار نے بھی بہت دیا ہے ہاں جی کہا تو جا رہا ہے سر وہ دستک کے نام سے بھی ایک پروگرام جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے حج سر متحدہ عرب امارات میں جو ہاں متحدہ عرب امارات میں جو علماء ہیں جو امام ہیں مسجد کے عملہ ہے اس کی تنخواب میں پچاس فیتہ دعاقہ کیا گیا بڑی بات یہاں جو یہاں جو مسجدیں ہیں لاکھوں مسجدیں ہیں ان کے علماء ان کے امام ان کے خطیب ان کے معزن ان کے خدمت گزار کس حال میں ہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے لوگوں کے رحم و قرم پہ چھوڑا ہوا ہے اور یہ ہماری وزیر اللہ اس پر بھی غور کریں یہ جو بقاعدہ ان کی درجہ بندی کریں اماموں کی ریجسٹر کریں ان کو ان کے مشاہرے مقرر کریں عزازیہ دیں ان کو ان کے لیے یہ ان کو ان کو کوئی آپ کی امامت کرتے ہیں مسجدوں میں نمازیں پڑھاتے ہیں ان کو لوگوں کو دین سکاتے ہیں اور ان کا کوئی پرسانے حل نہیں اچندہ وغیرہ جو ملتا ہے سر اس پر نہیں کوئی مسجدیں اس میں قائم ہوتی کمیٹیاں ہیں نا وہاں کوئی کمیٹیاں بنی ہیں وہ انتظام چلاتی ہیں اور ان کی آپ دیکھیں تو جی تنخواہوں کا مایار کیا ہے وہاں کسی کی پندرہ ہزار تنخواہ ہے کسی کی بیس ہزار ہے اور اس مہنگائی کے دور پر کیا سی مزار ہے اس لیے ان کو باقاعدہ ریگولیٹ کرے مسجدوں کو اماموں کو ان کے خادموں کو اور اگر میں نے اپیل کی تھی عمران خان صاحب کے دور میں اچھا تو وہاں کچھ اعزازیہ مسجدوں میں مقرر ہوا ہے امام کا اچھا یہاں بھی موزن ہیں امام ہیں خادم ہیں ان کے اعزازیہ مقرر کریں کوئی بڑا خرچہ نہیں آئے گا سپورٹ مل جائے گی اور پھر ہر مسجد میں مکتب قائم کریں مکتب بھی قائم کریں نا سکول بنائے وہاں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں بہت چھوٹی ہیں بڑی ہیں جہاں بھی اجائزہ لیں اس بات کلاسے جروع کریں اچھا دیکھیں ایک دم آپ دیکھیں کتنی آپ کی یعنی سٹوڈنٹس ہیں دو گناہ چار گناہ ہو جائیں گے ہم 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 بی بی ہیں ہم ہم ان کے ٹویٹر کی بڑی شہرت ہوئی تھی جو نوٹس لیتی ہیں جی ہاں اب اس سے قائطے آنے لگی لوگ ٹویٹ کرتے ہیں جواب نہیں ملتا کوئی جواب نہیں آ رہا ہے بھائی اس پہ توجہ دیں ایک کام شروع کیا ہے تو جاری رکھیں بھائی شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ترجمانوں کی تعداد کا اضافہ کیا جائے گا یہ اس کی بھی بڑھا دیں ہم ہم ترجمان ہوں گے بولیں گے زیادہ بولیں گے زیادہ خبریں چلیں گی سر لیکن وہ ماضی میں آپ کو یاد نہیں ہے فیاضل حسن چوہان صاحب وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں شہباز گل صاحب وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں سیاست ایسی چلتی ہے نا زبان چینل ہو گئے ہیں سوشل میڈیا ہے اخبارات ہیں ایک ایک دو دو بھی بیٹھیں گے تو شور تو مچائیں گے نا چالے سر مچانے دیں مچانے دیں شور وہ ہماری بہن ہے ناصرہ آتی جی 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 آہ یعنی کولومسٹ ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں جی تو ان کو ایک برطانیہ سے ایوارڈ ملا ہے اچھا اور بڑا اعزاد ہے پاکستان کا اور ایک بہت بار ادارے نے ان کو ان کی سماجی خدمات پر ایوارڈ دیا ہے اور پہلے تو پر اس کلاب میں بھی بڑی سرگرم تھی ہم نے ووڈ دیا ایزار ان کو ہاں تو بارہ اللہ ان کو مبارک کرے اور مزید ان کو خدمت جاری رکھنے کی توفیق کرتا فرمائے آمین سر آمین چلیں سر بریک کی طرف جو نا وہ ہم جا رہے ہیں لیکن آہ میں نے کہا کہ سر تھوڑا سا ذکر کر دوں وہ جو ڈانلڈ لو صاحب ہے نا وہ آج جو ہے وہ اہمانی نمائندگان کی انہوں نے ایک بیان تو دیا ہے جی وہ ہمارے یہ جو پاکستانی امریکنز ہیں نا ہم انہوں نے شور مچا مچا کے تو ان کو برہر ایک کانگریس کمیٹی میں ہیرنگ ہو رہی ہے ہم تو ڈانلڈ لو اس کے اندر آج پیش ہوں گے ہو رہے ہیں بلکل ہو رہے ہیں نا اس پاکستان میں جو یعنی کہ حالات ہوئے ہیں جس طرح سے الیکشن کے دوران الیکشن سے پہلے تو وہ بیسیکلی ایکزیکلی وہی موقف ہے جو پی ٹی آئی کا موقف ہے دیکھئے بات حیرت کی بات ہے بات یہ ہے کہ جو بھی پاکستان میں جو بھی کچھ ہوا ہے اس کو اڈریس کرنے کے لیے پاکستان کے اپنے ادارے موجود ہیں صحیح پاکستان کا الیکشن کمیشن موجود ہے پاکستان کی عدالتیں موجود ہیں پاکستان کے وہ ادارے جو ہیں وہ ان کو ڈیل کر رہے ہیں اور یہی ان کو ڈیل کرنا چاہیے بانی پی ٹی آئی جو ہے جی امریکہ تو ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتا نہ ہمارے معاملات میں دخل دے سکتا ہے تو برحال اگر ان کی ہو جائے گی جب وہاں پوری کاروائی تو پھر دیکھیں گے جہزہ لیں گے سر بانی پی ٹی آئی نے انتخابی دانلی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہی اچھی بات ہے ہاں اس چیز بلکہ جائیں سپریم کورٹ کا دورہ اس پہ دستک دیں اور جو بھی شنوائی ہو سکتی جہاں بھی قانون کے مطابق آئین کے مطابق ضرور ہونی چاہیے شکایت سننی بھی چاہیے شکایت کرنی بھی چاہیے بلکہ ٹھیک گے لیکن قانونی طریقے سے چلیں سر ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ناظرین نے مراپس آتے ہیں پروگرام کا بات ختم ہوتا ہے ناظرین اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی